اسلام علیکم اللہ دن کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ہم فیسے ہوں گے ویلکم ٹو بیک وائی چینل راما سی ریبے لگا ہم جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ راما بن چکا ہے آنے والی اپسوڈ میں آپ لوگ دہنے جا رہے ہیں کہ علیزہ جاتی ہے رمشا ایک پاس اور کہتی ہے کہ آخر تم میں ایسا کیا ہے جو تمہیں ابھی بھی افنان بھول نہیں پایا اب بھی وہ تمہارا ہی خیال کرتا ہے تمہاری بارے میں سوچتا ہے تمہیں اس سے محبت کرتا ہے جس پہ رمشا کہتی ہے کہ اگر جس طرح تم نے میری زندگی برباد کی تم نے مجھے دکھ دی اس طرح اگر میں چاہتی تو تمہاری زندگی میں برباد کر کے رکھ دیتی اور اب تک تمہیں ڈیووس دے چکا ہوتا علیزہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب بھی وہ تمہاری بات مانتا ہے تم بھی اس سے محبت کرتی ہو علیزہ کہتی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو یہ تو بات میں جانتی ہوں رمشہ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں الگ ہو میں چاہتی ہوں فنان اور تم ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو علیزی کہتی ہے کہ میں چی طرح جانتی ہوں تم کتنی مکار ہو چلاک ہو ایک طرف تو تم نے شانی کو بے وقوق بنا رکھا ہے رمشہ کہتی ہے کہ میں تمہاری عزت کرتی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے کردار پر انگلی اٹھاؤ اس لیے میں اب تمہاری کسی بات کا کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی اور نہ ہی میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں نہ ہی بیس کرنا چاہتی ہوں تم یہاں سے چلی جو تو ہی بہتر ہوگا علیزی کہتی ہے کہ نہیں میں تم سے ملنے کے لیے آئی تھی اور تمہیں یہ سمجھانے آئی تھی کہ تم جتنا فنان سے دور رہو اتنا ہی بہتر ہے اب میں نہیں چاہتی کہ تمہیں لے کر ہمارے درمیان کوئی بھی دوری پیدا ہو اگر تم نہیں کرو گی تو سب کچھ پرباد ہو جائے گا دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ انور صاحب بڑے غصے سے قاسم صاحب کے پاس آتا ہے کہ میں جانتا ہوں مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تمہارے بیٹے اور رمشا کے بیچ کیا چکر تھا آپ بھی سب کچھ جانتے ہوں گے اس لیے اب رمشا کو گھر لے کر آئے تھے قاسم صاحب کہتا ہے جب میں رمشا کو لے کر آیا تھا تو مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا میں کچھ نہیں جانتا تھا تمہیں کسی کی زندگی کوئی غلط فہمی ہو رہی میں چی طرح جانتا ہوں تمہارا بیٹا کیا چاہتا ہے کہ وہ اس طرح بار بار رمشا کو ملے گا اور اسے اپنا لے گا اس کی زندگی میں رمشا واپس آ جائے گی ہم بہت ہی زدہ لوگ ہیں اور آپ کو بیٹا کیا چاہتا ہے قاسم صاحب کہتا ہے کہ میرا بیٹا ایسے نہیں ہے انور صاحب کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا جیسے بھی ہے لیکن اب رمشا کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا جائے اور رمشا اب اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی تو شانی کو افنان کو بتا دیں کہ آپ رمشا سے دور رہے اور اسے ملنے کبھی اس گھر میں بھی نہ آئے یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ نیکس ایپسوڈ میں مزید نیکس ایپسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ملے گی پر ہم جو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہاتھ نیگی ویڈی دیگر نوٹیوکیشن آپ تاک بہت سانی پوائنٹ رہے شکریہ اللہ حافظ